ویلکم بیک پاکستان ٹیلویجن کے سارے ناظرین کو میری طرح سے اسلام علیکم ہمیں ناظرین میں شاہر ہیں سب سے بہتر ہم آپ سے یہ جانا چاہیں گے کہ آپ نے بہت مہادری کے ساتھ اپنی اس جو بنائیواری ایک دکت ہے اس کے باوجود آپ نے پی ایش ٹی تک پہنچ رہے ہیں اور پاکستان کی ایک معروف یونسٹی سے پی ایش ٹی کر رہے ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز میں کیسے ایکسپیرینس ہے جی الحمدللہ بہت اچھا ایکسپیرینس ہے علامہ اقبال کا ایک شیر ہے کہ برہنہ سر ہے تو عظم بلند پیدا کر برہنہ سر ہے تو عظم بلند پیدا کر یہاں فقط سر شاہی کے واسطے ہے کلا بس یہی شیر میرا رہنما تھا کوشش کرتے رہے فیملی نے سپورٹ کی دوستوں نے سپورٹ کی ازازہ اکرام نے سپورٹ کی تو بہت اچھا میرا ایک ایکسپیرینس علاہ تعلیم کا جو بھی سلسلہ چلا چاہیے وہ گارڈن کالیج اور اولپنڈی میں تھا وہ قائد اعظم یونیورسٹی اسلامباد میں تھا بہت اچھا میرا ٹائم گزار اور بڑے تعلیم کے ساتھ ساتھے کہلیں کہ ہر طریقے سے میں نے اپنی پریزنس کو انجوائی بھی کیا دونوں اسٹریٹیوٹس میں سب بہت سے لوگ جو اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں بہت سے لوگوں کے لیے آپ رول موڈل ہیں اور ہم سب یقیناً آپ نے اب تک جو کیا اس کو سراحتے ہیں مستقبل میں آپ کے کیا پلانس ہیں پی ای ای ڈی کمپلیٹ کرنی ہے سب سے پہلے تو اون گوئنگ جو ایک پروڈیکٹ ہے وہ انشاءاللہ سالک میں میں کمپلیٹ کرلوں گا پھر تدریس کا سسلہ چلائیں گے لکھ میں رہا ہوں کافی ٹائم سے آرٹیکلز وغیرہ نیوز پیپرز کے لکھنا تو ریسرچ کا کام جو ہے بیسیکلی ریسرچ اور تدریس جو ہے یہ انشاءاللہ کام میں آگے چلاؤں گا جندگی میں اور شاعری تو ظاہر ہے جندگی کس سے آپ متاثر ہو کے شاعریات میں شروع کی اور خاص پر اگر سخن کی بات کی جائے تو کس کو سمجھتے اپنا اصطاعت دیکھیں ہمارے اصطاعت قرآن میں تو بہت سارے لوگ ہیں ظاہر ہے تب ہی نہ امپیکٹ کئی نہ کئی ڈالا ہوگا لیکن فیض احمد فیض فراز ہمارے دور میں جو شاعر گزرے ہیں ان کا امپیکٹ بہت زیادہ رائے کا ہے علامہ اقبال کی شاعری سے میں بہت زیادہ متاثر رہا ہوں وہ ایک کہلنے کے ایک موٹیویٹنگ سپیرٹ بھی میرے اندر علامہ اقبال کی شاعری کی وجہ سے رہی ہے تو ان کا امپیکٹ میرے پر بہت زیادہ ان لوگوں سے میں شاعری کے حوالے سے بہت زیادہ متاثر رہا ہوں اصطفار حسین صاحب کوئیز کے مقابلوں میں بھی آپ نے بتایا جارہا ہے کہ بہت سے مقابلوں میں حصہ لیا بہت سے مقابلے جیتے بھی خاص طور پر مادر ملت کے حوالے سے کوئی اس مقابلہ جو کہ پاکستان ٹیلی ویژن کی جانب سے جس کا انعقاد کیا گیا اس کے بھی فاتح آپ قرار پائے تو مادر ملت کے شخصیت کا کون سا پہلو ایسا ہے کیونکہ وہ باری پاکستان کے مسلسل ساتھ رہی پاکستان کی جدو جہد میں کون سا پہلو ایسا ہے جس نے آپ کو زیادہ متاثر کیا وہ ہر حوالے سے قوم کے لیے ایک رہنمار تھی ان میں یہی ایک خصوصیت تھی اور ایک اتفاق رائے تھا ہر حوالے سے ان کی شخصیت کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ صدارتی امیدوار بنی ہے تو مولانا موضیدی جیسے زیلی جیسے سکولر بھی ان کے ساتھ نظر آتے ہیں ہر طرح کا سیاسی رہنمار ان کے ساتھ نظر آتا ہے ہر کوئی ان سے گائیڈنس مانگ رہا اور ہر کوئی ان کو مادر ملت دل سے مانگ رہا ہے یہ ایک ان کی بہت بڑی کہلیں کہ شخصیت کا پہلو تھا جو ہمارے لئے آج بھی ایک رہنمار کی حیثیت رکھتی ہیں جازب صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت تو بہت تاری ایڈوانسمنٹ ہو چکی ہے بہت تاری اپلیکیشنز موجود ہیں سوفویر نے ترقی کی ہے اور انفرمیشن ٹرکالجی نے ترقی کی ہے اس سے کتنی ہیلپ ملی آپ کو اپلیکیشنز نے کتنا ہیلپ کیا اور ساتھ ساتھ جو لوگ ہیں وہ کتنے ہیلپنگ رہے آپ کے لئے اپلیکیشنز کا تو بہت زیادہ کردار ہے جو انفرمیشن ٹیکنالجی میں کمپیوٹر میں ایڈوانسمنٹ آئی ہے کیونکہ سے پہلے ہم بریل میں پڑا کرتے تھے بریل کی بکس تو بڑی لیمیٹڈ سی ہوا کرتی تھی ریسرچ کے حوالے سے بھی ان کا بڑا لیمیٹڈ سا یوز تھا تو جو سوفویر بنے کمپیوٹر کے انہوں نے تو بہت ہی زیادہ ہیلپ کینا جیسے ریڈنگ کا جسنا بھی مٹیریل ہے وہ ایلیبل ہو جاتا ہے وہ آن لائن ہو سوفٹ بوکس ہوں آپ کو پی ڈی ایس فارمیٹ میں آسانی سے آپ کو مل جاتی ہیں پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کو آڈیوز میں وہ ریکارڈنگ کرانی پڑتی تھی یا بریل میں چیز کو دیکھنا پڑتا تھا وہ تھوڑی چیز میں دکت ہوتی تھی اور پھر ریفرنس لینا ان چیزوں میں سے تھوڑا سا مشکل کام تھا تو ابھی جب کمپیوٹر بے سوفوئرز آگئے ہیں ریڈنگ کے تو ان کے حوالے سے پڑھنا بھی بہت زیادہ آسان ہو گیا اور ریسرچ کے لیے کسی چیز کا ریفرنس لینا بھی بہت زیادہ آسان ہو گیا ایک ہی زورہ آپ سے جانت آہیں گے کہ سابق وزیراعظم اوزاد کشمیر نے آپ کو ایڈواسمنٹ آف کشمیر فاظ کے لیے ایوارڈ بھی دیا اس کام کے حوالے سے کشمیر فاظ کے لیے جو آپ نے کام کیا اس حوالے سے بھی بتائے گا اور اس ایوارڈ کی حوالے سے بھی ہم آپ سے جانت آہیں گے جی قید عظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شہرک ہے تو ہم تو اس کول کی ڈور سے بندے ہوئے لوگ ہیں تو اسی حوالے سے میرے اندر بھی کالیج میں پڑھتے ہوئے بہت زیادہ جذبہ تھا کہ کشمیر کے حوالے سے آویرنیس کی جائے اس میں تقریر ہو جائے تحریر ہو جائے ڈیفرنٹ ایکٹیوٹیز ہو جائے سٹوڈنٹس کی وہ میں اورگنائز کیا کرتا تھا اور انہیں پارٹسپیڈ بھی کیا کرتا تھا تو وہ جو ان کی کئی نظر میں آئی وزیراعظم ازاد کشمیر تو انہوں نے مجھے گولڈ میڈل اس کام کے لیے دیا تھا کہ ایڈوانسمنٹ آف کشمیر پاکستان کے لیے جو بھی میری خدمات چلنی تھی سٹوڈنٹ وہ ظاہر ہے مجھے میرے بارے میں جب ان کو پتا چلا تو وہ زیادہ انسپائر ہوئے اس سے کہ ایک موجوان اس کیفیت کے ساتھ اس معذوری کے ساتھ اتنا زیادہ کام کر رہا تو وہ انہوں نے مجھے جو ایوارڈ کے لیے نومینیٹ کیا پھر مجھے دیا اصرحر سب بہت سے لوگ اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں جو کہ بہت کی وجوہات کی بنا پر معذوری کا بھی یقین شکار ہوں گے وہ لوگ بھی پاکستان ٹیلیویجن نیوز اس وقت دیکھ رہے ہوں گے کیا بتانا چاہیں گے کیا وجہ تھی کہ آپ نے اپنی معذوری کو اپنی کمزوری نہیں سمجھا اور آپ مستلسل زندگی میں آگے بڑھتا رہے مقلق ایسے شعبے ہیں جن میں آپ کام کر رہے ہیں شیروشائری بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ پی ایش ڈی بھی کر رہے ہیں کشمیر کو آس کے لیے بھی آپ کا کام جو ہے وہ سب کے سامنے ہیں بتائے گا کبھی زندگی میں آپ ڈسکراج ہوئے اور کبھی اگر ڈسکراج ہوئے آپ کو لگا کہ آپ نے یہ خامی ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے اپنی طاقت کس کیس کو بنایا دیکھیں الحمدللہ کوئی ایسا لمحہ تو زندگی میں یاد نہیں پڑھ رہا ایسا کوئی لمحہ آیا اور پھر والدین کی دعائیں اور والدین کی سپورٹ کس نے کیا آپ کو والدین والدین سب سے پہلے تو فیملی بنتی ہے والدین میرے بھائی نے کافی زیادہ مجھے سپورٹ کیا بہنوں نے کافی زیادہ سپورٹ کیا پھر جب جو جو سفر آگے بڑا زندگی گا تو دوست بھی بہت سارے ساتھ شامل ہو گئے تو انہوں نے بھی کافی زیادہ سپورٹ کیا لیکن بیسک سپورٹ وہ میرے والد صاحب کی اور میری والدہ کی ہے کہ انہوں نے ہر حوالے سے جو ہے مجھے سپورٹ کیا میں نے جس چیز کی بھی تعلیم کے حوالے سے کسی ضرورت کے حوالے سے تو کوئی بھی اور خواہش انہوں نے فوری طور پر وہ میری خواہش پوری کی اور والدہ کی تو دعائیں کہ وہ جنت کی ہوا ہوتی ہے تو والدہ کی ہر حوالے سے مجھے سپورٹ رہی ہے اتخابہ سنجال صاحب بہت سارے لوگ آپ کو اس طرح دیکھ رہے ہیں اور آپ کے بارے میں جانتے بھی ہیں آپ شاعری بھی کرتے ہیں دیکھ کوئی اپنا ایک شئر جو آپ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہو اس کے ساتھ ساتھ ان تمام نوجوانوں کے لیے جو آپ کو دیکھ رہے ہیں اور کسی وجہ سے وہ اتنے ذرا موڈیویڈید نہیں ہیں ان کے لئے کیا پیغام دیں گیا جی پہلے تو آپ کو دو شیر اپنے گذر کے سنا دیتا ہوں تیرے چہرے پہ جو چلی آئی تیرے چہرے پہ جو چلی آئی میری چاہت کی ہے یہ ران آئی آ گئے دل میں وسوسے لاکھوں آ گئے دل میں وسوسے لاکھوں جس نے آنا تھا وہ نہیں آئی آ گئے دل میں وسوسے لاکھوں جس نے آنا تھا وہ نہیں آئی نوجوان دوستوں کو اس کے لئے تو یہی پیغام ہے کہ جوانی کی عمر ہوتی ہے جس میں بندہ میکسمم اپنے پوٹینشل پہ ہوتا ہے وہ قائد اعظم کی لیڈرشپ سے رہنمائی رہیں مادر ملت کی لیڈرشپ سے رہنمائی رہیں اور قوم کے لئے کوئی نہ کوئی کام ضرور کریں ہر بندہ اگر ایک دن میں ایک کام جو آپ پاکستان کے لئے کریں ایک دن میں تو یہ ہمارا ملک بہت زیادہ سفر سکتا بہت بہت شکریہ اطلاع ماشاءاللہ ہم سب کے لئے تمام پاکستانیوں کے لئے جو آپ نے ابھی تک اچیف کیا ہے اور آگے انشاءاللہ زندگی میں اچیف کریں گے ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور یہ کی موٹیویشن ہے ہمارے لئے عزمہ اور تمام دوجوان جو کسی نہیں کسی چیز کو بہانہ بنا کر اپنے کامیابی کراہ میں اس کو یا تو رکابت سمجھ دیتے ہیں یا پھر حمد ہار چاہتے ہیں تو ان کے لئے اجازب افتخار سے اجازب جو ہے وہ ایک بڑی زبرست مثال ہے آگے بڑھتے ہوئے آپ کو گناہیں